اسی طریقے کا تیسرا سوال یہ ہے جائداد مکان دکان کا کرایہ اصول کرنا تو جائز ہے لیکن پیسے کا کرایہ اصول کرنا کیوں حراب یہ سوال اصل میں سود کی حقیقت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے سوال یہ تھا کہ جائداد مکان دکان کا کرایہ اصول کرنا جب جائز ہے تو پیسے کا کرایہ اصول کرنا بھی جائز ہونا چاہیے اگر جائداد دکان مکان کا کرایہ اصول کرنا حرام نہیں ہے تو پھر پیسے کا کرایہ اصول کرنا کیوں حرام ہے تو جواب یہ دیکھئے کہ پیسہ اور مکان دکان جائداد یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ فرق نہیں سمجھنا اس اشکال کی بنیاد ہے فرق کیا ہے فرق سمجھنے کے لئے سود کی حقیقت کو سمجھیں ربا بولتے کسے ہیں ربا بولتے ہی اسے ہیں جیسے ابھی ذکر آیا کہ واجب الادارقم واجب الادارقم میں کسی معاوضے کے بغیر واجب الادارقم یعنی جو پیسے ہمیں دینا کسی کو واپس کرنا ضروری ہے تو اسی کو بولیں گے دین شریعت کی نظر میں شریعت کی اسطلاح میں وہ دین جو ہمارے ذمہ ہیں کسی کو دینا ہے ہم اب وہ کسی معاوضے کے بغیر محض وقت اور محلت کے مقابلے میں مشروط اضافہ اسے بولتے ہیں ربا کہ ہم کسی کو لاکھ روپے دینا ہیں وہ ہم وقت پہ نہیں دے سک رہے ہیں ٹائم لینے کے بدلے میں سامنے والا ہم کو ایک لاکھ روپے کے مقابلے میں مزید اضافہ کر کے دینے کی شرط لگا رہا ہے تو یہ ربا ہوگا تو اب یہاں دیکھئے جو ایک لاکھ روپے کے جو واجب الادہ رقم ہے اس رقم کی محلت مانگنے پر سامنے والا جو ایک لاکھ کے وجہ ایک لاکھ دس ہزار کا مطالبہ کر رہا ہے یہ دس ہزار کس کے بدلے میں پوچھ رہا ہوں دس ہزار کا بدل کیا ہے کیوں دس ہزار زائد پوچھ رہے آپ آپ لاکھ روپے دیئے میں لاکھ روپے واپس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو بس تھوڑا سا ٹائم پوچھ رہا ہوں زائد دس ہزار آپ کس کے عوض میں پوچھ رہے ہیں پیسے کے عوض میں پیسہ تو پیسے کے عوض میں پیسہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ پیسے سے بزنس نہیں کیے ہیں پیسہ بطور قرص دیئے ہیں پیسہ بیچے ہیں اور پیسہ بیچ کر پرافٹ کمائے ایسا نہیں ہوتا پیسہ قرص میں دیا جاتا ہے آپ قرص دیئے ہیں قرص دینے کے بدلے میں آپ قرص واپس ملے گا آپ کو قرص دینے کے بدلے میں پرافٹ کیوں آئے گا آپ کو پرافٹ تو بزنس میں ہوتا ہے بھئے الگ چیز ہے قرض الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے تو دین کے بدلے میں آپ جب فائدہ کمانا چاہ رہے ہیں تو یہ فائدہ بلا کسی عوض کے ہوا عوض کیا ہے زیادہ سے زیادہ کہ آپ کو ہم ٹائم دیئے نا ہم آپ کو محلت دیئے یہ محلت میں آپ کما سکتے ہیں نا تو کمائے گا وہ محنت کرے گا وہ لیکن آپ ٹائم دینے کے بدلے میں پیسہ مانگ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ بلا عوض کے آپ پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس عوض یعنی دس ہزار جو زیادہ آپ پوچھ رہے ہیں اس سے دس ہزار کے بدلے میں آپ مجھے کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں دس ہزار کے بدلے میں کوئی آپ اپنی مہارت سے مجھے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں دس ہزار کے بدلے میں آپ مجھے کچھ مال دے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہو گئی ربا کی حقیقت اب یہ حقیقت جائداد اور مکان وغیرہ میں نہیں پائے جاتی اس واسطے نہیں پائے جاتی کہ جائداد اور مکان دکان وغیرہ میں جو کرایاں اصول کیا جاتا ہے وہ بلا عوض کے نہیں ہے وہ عوض کے مقابلے میں ہے کیا عوض ہے عوض یہ ہے کہ آپ مکان میں رہ رہے ہیں مکان کی مکانیت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دکان میں رہ رہے ہیں دکان کی دکانیت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ زمین لیے ہیں زمین میں زراعت وغیرہ کر کے یا وہاں پر تجارت کر کے زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ سے جو کرایا اصول کیا جا رہا ہے کرایا بلا عوض کے نہیں ہے کرایا منفات کے عوض ہے اور منفات کے عوض جب ہو گیا تو بلا عوض کے لیا جانے والا پیسہ وہ سود میں ہوگا عوض کے مقابل میں لیا جانے والا پیسہ وہ سود میں داخل نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے جواب میں جائداد اور رقومات ان دونوں میں فرق ہے فرق اس طرح کے ہے جائداد یہ استعمالی اشیاں میں شمار ہوتی ہے اور پیسہ یہ استحلاقی اشیاں میں شمار ہوتے ہیں استعمالی اشیاں الگ چیز ہیں استحلاقی اشیاں الگ چیز ہیں استعمالی اشیاں کیا ہے مثلا دکان ہے یا مکان ہے دکان اپنی جگہ پر رہے گی مکان اپنی جگہ پر رہے گا وہ ہوتے ہوئے اس کی مکانیت سے فائدہ اٹھایا جائے گا مکان ختم نہیں ہوگا دکان ختم نہیں ہوگا دکان کی منفات سے فائدہ اٹھایا جائے گا یہ ہوتی ہے استعمالی اشیاء استحلاقی اشیاء کیا ہے ہم نے کسی کو لاکھ روپے دیا تو لاکھ روپے ہوتے ہوئے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ لاکھ روپے کسی کو دے گا سامان لے گا بزنس کرے گا وہ لاکھ روپے اس کے پاس سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس سے فائدہ ہوگا لینے والے کو تو پیسہ ہلاک ہو گیا اس کے بعد کچھ مال ملا کچھ سامان ملا تو دی گئی چیز سمجھیے کہ ہم نے کسی کو دکان دیا تو جو دکان دیا وہ دکان ایسا ہی موجود ہے وہاں رہ کر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ہم نے کسی کو لاکھ روپے دیا وہ لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہوتے ہوئے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا لاکھ روپے لینے کے بعد وہ آدمی لے کر اسے سرانے رکھ کے نہیں سوئے گا لاکھ روپے لینے کے بعد اسے تاویز بنا گئے گلے میں نہیں ڈالے گا لاکھ روپے لینے کے بعد وہ شخص سامان خریدے گا بزنس کرے گا تو لاکھ روپے ہلاک ہو جائیں گے تو دونوں میں فرق ہو گیا استعمالی اشیاء الک چیز ہیں استحلاقی اشیاء الک چیز ہیں تو اب جب یہ فرق ہے اس میں تو استعمالی اشیاء پر استحلاقی اشیاء کو قیاس کرنا کہ جب اس میں قرائے لے سکتے تو اس میں کیوں نہیں لے سکتے یہ قیاس مال فارق ہے کہ پیسہ جانے کے بعد یہاں پر فائدہ آتا ہے یہاں پر چیز ہوتے ہوئے فائدہ آتا ہے اور تیسری بات اس جواب میں یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربحی معلم یدمن اللہ کے نبی نے ایسے فائدے سے منع فرمایا ہے جو پرافٹ بغیر کسی زمانت کے اصول ہوتا ہو اب اس میں دیکھئے سمجھانے کے لئے کہ ایک ہے ایک شخص اپنا گھر قرائے پر دیا مالی کے مکان قرائے پر دینے کے بعد کوئی شخص قرائے دار اس میں رہ رہا ہے اور اس کی مکانیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے مکانیت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں رہ رہا ہے اس کے درو دیوار استعمال کر رہا ہے اس گھر کا سایہ چھت استعمال کر رہا ہے دھوب سے بچ رہا ہے گرمی سے بچ رہا ہے سردی سے بچ رہا ہے زلیل اور بے عزت ہونے سے بچ رہا ہے یہ سب کب ہوگا ایک جگہ اور ایک مکان ہوگی تو ہوگا فٹ پات پہ سو جاؤ اگر مکانیت سے فائدہ نہیں ہونا ہے تو فٹ پات پہ رہنے والے لوگوں کی اور گھر میں رہنے والے لوگوں کی دونوں میں زمین آسمان کی فرق ہوتی عزت میں وہ بھی غریب ہے یہ بھی غریب ہے قرائے پہ رہنے والا لیکن دونوں کی غریبی میں بہت بڑا فرق ہے دونوں کی عزت میں بھی بڑا فرق ہے کس وجہ سے ہوا مکان دوسرے کے مکان سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہوا تو اب مالی کے مکان کسی کو مکان دینے کے بعد جیسے جیسے سال گزرتے رہیں گے مکان میں کچھ نہ کچھ ٹوٹتے رہے گا پھوٹتے رہے گا گرتے رہے گا یہ سارا رینویٹ کرانے کا خرچہ کون برداشت کرے گا مکان کا مالک برداشت کرے گا تو جو چیز دیا ہے قرائے پر وہ قرائے کی چیز میں اگر نقصان آ جاتا ہے مالی کے مکان لینے کے لئے تیار ہے تو اس زمانت کے بدلے میں اب وہ شخص نفع بھی اٹھا رہا ہے میرا مکان کی دیوار گر جائے چھت گر جائے کچھ کھڑکی دروازہ توٹ جائے تو میں بنا کر دوں گا آپ کو میں ذمہ لے رہا ہوں اس کا اب اس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دروازے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کھڑکی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دیوار سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اب اس کے توٹ جانے پر میں اس کا ذمہ دار ہوں میں بنا کر دے رہا ہوں آپ کو تو اب مجھے نفع اٹھانا بھی اس کے لئے بلکل جائز ہوتا ہے لیکن ادھر اگر کوئی شخص پانچ لاکھ روپے کسی کو پیسے دیا دینے کے بعد لینے والا شخص جب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ پانچ لاکھ روپے جو اصل امونٹ ہے کیا اس کی بھی زمانت یہ دینے والا خرضخواہ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے یعنی مطلب وہ پانچ لاکھ روپے لینے والا شخص اگر نقصان میں ہو جائے چوری ہو جائے گم جائے تو کیا دینے والا شخص کہے گا میرے پیسے ہیں چوری ہو جائے میں اس کا ذمہ دار ہوں گم جائے میں اس کا ذمہ دار ہوں یا آپ کی بزنس میں گھاٹ آ جائے میں اس کا ذمہ دار ہوں ایسا پانچ لاکھ دینے والا ذمہ داری لیتا ہے نہیں لیتا وہ تو سیدھے سیدھے یہ بولتا ہے پانچ لاکھ دیا ہوں قرضے کے طور پر آپ میرے کوئی پانچ لاکھ کسی صورت میں لوٹانا ہی لوٹانا ہے اس کے ساتھ ایکسٹرا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرے پانچ لاکھ کے بدلے میں آپ کو پچاس ہزار روپے بطور انٹریس کے دینا ہے پروفٹ کے دینا ہے تو یہاں پر یہ اصل امونٹ کا زامن نہیں بن رہا ہے وہاں پر وہ دکان اور مکان کا زامن بن رہا ہے تو زمانت کے عوض میں وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہاں پر زمانت کے بغیر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی آپ زمانت نہیں لیتے اس کا پروفٹ کھانا بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا تو اس لئے پیسے کے بدلے میں جو پروفٹ کمانے کی شکل ہے یعنی پیسہ دے کے اس سے کرایا اصل کرنا یعنی انٹریس اصل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا اور مکان دکان دے کر اس سے کرایا اصل کرنا یہ جائز ہوگا چونکہ دونوں کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے مجھے مجھے موسیقی